بسم اللہ الرحمن الرحیم اسواللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہے گوھر بار میں درود و سلام کا نظران محبت پیش کریں پڑھیں اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و علی محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و بارک وسلم عزیزان محترم اللہ کا فضل و احسان ہے کہ آپ کے اس علاقے پر دوسری مرتبہ حاضری کی سعادت نصیب کی ہے آج کئی جشن جشنے میلاد مولای کائنات جناب حجر کررار علی مرتبہ کررم اللہ تعالی و جہوالکریم کی نسبت سے ہے میں یہ چاہتا تھا کہ مفتی صاحب قبلہ تھوڑی دیر اور بولیں مگر شاید منتظمین نے یہ بات اشارہ کر کے کہہ دی ہے کہ ختم کرو ورنہ جی ورنہ سننے میں بھی اتنا ہی مزہ آتا ہے جتنا سنانے میں آتا ہے جی تقریر اچھی ہو تو سننے میں بڑا لطف آتا ہے اور آپ نے تو الحمدللہ دو تقریریں سماعت کی مخزن علم و فن آپ کے سامنے موجود تھے آپ ان سے مستفیض ہو رہے تھے جو نکات احادیث رسول سے بیان فرمائیں واقعی وہ لکھ لینے کے قابل ہیں اور پہلی تقریر جو آپ نے سماعت کی تاریخی اعتبار سے دستاویزی تقریر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں الحمدللہ جب دو تقریریں اتنی اچھی ہو جائیں تو پھر تیسری تقریر اچھی نہیں ہو پہتے دیکھئے میں یہ ٹائم پاس کر رہا ہوں تاکہ انہوں آ جائیں جی جس کو آنا ہے وہ آ جائیں نہیں آنا وہ نہیں آئے کیا مسئلہ ہے میں تو وہ ہوں جو ایک آن بھی بیٹھا ہے تو بھی تقریر کروں گا مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس لیے کیونکہ مولا کائنات نے ایک مجمع میں بہت سے لوگ جمع تھے تو یہ پوچھا کہ کون کون گواہ ہے کہ رسول اللہ نے مقام غدیر خمپر میرے لیے کہا تھا کہ من کنتو مولا ہوں فہازا علی مولا کہتے ہیں مجمع کثیر میں سے صرف تیرہ لوگ کھڑے ہوئے مولا کائنات نے اپنی ولایت پر جب گواہی مانگی تو ہزاروں میں سے تیرہ کھڑے ہوئے تو یہاں تو بہت زیادہ ہیں اس میں گھبرانی کی کیا بات ہو جنگ میں طاقتی افراد سے کیا ہوتا ہے حوصلے لڑتے ہیں تلوار سے کیا ہوتا ہے آج ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور واللہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سنبھل جو ہے وہ نجف کا ایک ٹکڑا معلوم ہو رہا ہے سیدوں کا فیضہ میں آنا جی ویسے تقریر مجھے بہت لمبی نہیں کھینچنی ہے ورنہ یہ سنبھل کی بھی ایک تاریخ ہے سنبھل ایک قبیلے کا نام تھا جی جو حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے جنابِ تھٹ چکے چوتھی اولاد میں سے تھے اور وہ بھارت کی سرزمین پر آئے تھے اور جہاں بسے تھے تو ان کے نام سے اس علاقے کا نام سنبھل گیا ہے کیا کہلے ہیں سواد اللہ سواد مگر یہ ایک تاریخی بات ہے یہ ایک تاریخی بات ہے میں اس کی طرف نہیں رہنا چاہتا وہ انسائیکلوپیڈیا جو آپ نے بتائی تھی وہ اس کا کیا نام ہے پورا مجھے شہر کی انسائیکلوپیڈیا کے بارے بتایا تھا آپ نے پچھلی بار ہاں کتابہ کیا جی جی پچھلی بار وہ آپ کو یاد بھی ہے پچھلی بار میں نے ایک گفتگوں کی تھی کی کشتی نوح سے جو نوح کے علیہ السلام کے تین بیٹے بچے تھے ہام سام اور یافذ اللہ نے سب کو بارہ بارہ بیٹے عطا فرمائے تھے اور ہر ہر بیٹے کو کیونکہ انہی جائل انفیل ارض خلیفہ کی اعتبار سے اب نوح تھے جو زمین پر اللہ کے خلیفہ تھے تمام زمین کے مالک تھے انہوں نے اپنے تین بیٹوں میں زمین باتی اور تین بیٹے جو تھے انہوں نے اپنے بیٹوں میں زمین باتی اور جس طرح سے زمین بڑھتی رہی تو زمین کا نام پڑھتا رہا کہہ رہتے سام جو تھے ان کے بڑے بیٹے کا نام جو تھا وہ عرب تھا چھوٹے کا نام عجم تھا جسے ہم ایران کہتے ہیں اس سے چھوٹے کا نام شام تھا اس سے چھوٹے کا نام ملتان تھا اس سے چھوٹے کا نام تھٹ تھا اس سے چھوٹے کا نام سندھ تھا اس سے چھوٹے والے کا نام ہند تھا یافذ کے ایک بیٹے کا نام افریقہ تھا ایک کا نام حفوظ تھا جو بعد میں حبشا یعنی ایتھوپیا بن گیا ہے یہ ایک تاریخی بات ہے جو اللہ مام یہ کتاب جو ہے جلدی ملتی بھی نہیں میں مختار شرط اللہ علیہ بیلی میں جب پہنچا تو وہاں اتفاق سے یہ کتاب موجود تھی المعجم البلدان اللہ مام یاقوت حموی کی کتاب ہے بڑی شروبست کے ساتھ اس میں انہوں نے تحریر کیا ہے اور میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ صرف اور صرف صرف اور صرف وہی کام کروں جس کام کے لئے یہاں پہ حاضر کیا گیا ہوں یہاں پہ بلایا گیا ہوں بڑے ہی اعتماد کے ساتھ بھروزے کے ساتھ کبھی سنا بھی نہیں پھر بھی کہا کہ جشن مولائے کائنات میں آ جائیے یہ بھروسہ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ مختصات اللہ کا یہ بھروسہ جو ہے وہ آج قائم رہے اور کہتا ہوں یہی کہ نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات نبی کا ذکر کرو بس نبی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو اور ہائے وقت نزہ کا بالی پہ آئے ہیں مولا نزہ کا بالی پہ آئے ہیں مولا ارے کہاں کی موت بس اب زندگی کی بات کرو بس اب زندگی کی بات کرو اور فرشتوں کیسا سوال و جواب تو ربط لے اب آہی کہے ہو تو بیٹھو علی کی بات اب آہی کہے ہو تو بیٹھو دیکھئے میں مجھ سے حوالے آپ کو ہوں تو میں صفحہ پیج اور سطحہ نمبر کے ساتھ گناہ دوں مگر شاعری مجھ سے یاد نہیں میں لاکھ کوشش کرنا اللہ کی محضی مگر یہ بہر سے نکل بھی جائے مبتی صاحب سمحال لیں گے میں بہر میں نہیں رہ پاتا ہاں ارنہ میں بہر میں رہ پاتا ہوں اور ارنہ میں سر میں رہ پاتا ہوں یہ میری مجبوری ہے بہر بھی بگڑ جاتی ہے سر بھی بگڑ جاتا ہے مگر اللہ کا کرم ہے کہ جس کا سر بگڑا ہو میرے پانس لاوں میں بنا دیتا ہوں اور کوئی بہر سے نکل رہا ہو تو اس کو بھی لاؤ تو میں اس کی بحر ٹھوپ کے برابر ٹھیک کر دیتا ہوں اتنا ہنر مجھے آتا ہے خود بحر میں نہیں ہوں مگر لوگوں کا بحر ٹھیک کرنا جانتا ہوں اچھے طریقے سے حدیث آنے میں لگے ایسے نہیں سنوں گا میں ہنگامے میں سننے کا عادی ہوں جب تک سارے محلے نہیں بولیں گے یہ بیچ والے بیرے سبحان اللہ یہ کیا باقی گھڑ بندھن میں سرکار بنائے ہوئے یہ سمرتھن نہیں کریں گے وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے وہ سمرتھن کروں گے نا بھائی بولیے سب کوئے سبحان اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری بھائی علی کا ذکر ہنگامے میں سننا چاہیے ہم خاموش لوگ تھوڑی ہیں ہم تو اس حسین کے ماننے والے ہیں جو نیزے کی نوک پر بول کے بتا رہا تھا کہ ہم جہاں بھی ہوں بول کر بتائیں گے کہ زبان بھی ہماری ہے اور روح پہ قمزہ بھی ہمارا سبحان اللہ تو علی کے نام کا چرچہ بہت ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے کتنا چرچہ سننا چاہتے ہوں بولیے میرے آقا فرماتے ہیں لَمَّا عُلِجَ بِيْنَ السَّمَائِ جب میں آسمان کی طرف گیا کُلُّهُمْ يَشْتَقُونَا إِلَىٰ عَلِي جِبْنِ عَبِيْتَالِبِين ایک ایک فرشتہ علی سے ملاقات کرنے کو مشتاق تھا یہ سوائل کے مہرکہ میں ابن حجر نے لکھا ہے یہ مخالفت میں کتاب لکھی گئی ہے موافقت میں نہیں اس میں یہ بات تحریر کی ہوئی ہے اور علامہ عبداللہ ملسری نے ارجو المطالب میں اس کو نقل کیا ہے حدیث پاک سنیے گا نبی فرماتے ہیں جب میں چوتھے آسمان پر پہنچا تو کیا کا وجد تو صورتہ علی جبنِ عبی طالبین تو میں نے علی جبنِ عبی طالب کی صورت دیکھی کہ علی ایک تخت پہ چوتھے آسمان پر بیٹھے ہیں یا رسول اللہ آپ کو کسی فرشتے نے کہا کہ وہ علی سے ملنا چاہتا ہے کہا نہیں نہیں ملنا چاہتا کہا تو نہیں کہا آپ کو پتا کیسے چلا کہ کل لہم یشتاقون سب کے سب مشتاق ہیں علی سے ملاقات کے علی سے میٹنگ تھے علی کی زیارت کے مشتاق کیسے پتا چلا کہا کہ دیکھا نہیں کہ جہاں جہاں فرشتوں نے دیکھا تھا تو میرے ساتھ علی کو دیکھا تھا ارے کعبے میں ممبر پہ مسجد میں محراب میں مسلے پہ بستر پہ دعوتِ ذلع شیرہ میں طائف کے میدان میں مکہ کی گلیوں میں ارے عرب کے بد کردار بچوں کو پیٹتے ہوئے دیکھا نبی ہمارے صاحبِ تاجِ نبوت ہے علی ہے اس نبوت کی گواہ کہ جب کافر کہتے تھے لستہ مرسلہ کہ تم رسول نہیں ہو تو قرآن کہہ رہا ہے قُل اے حبیب کہہ دیجئے قفا باللہ شہیدم بینی و بینکم کہ اللہ گواہ ہے ہمارے تمہارے درمیان ومن عندہو علم الكتاب اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے لالہ تکڑیر لالہ السلام لالہ حیدری جس نے مولا کائنات سواہ دیکھئے چوتھے آسمان پہ تھے ہم لوگ بھولیے گا نہیں چوتھے آسمان پہ تھے بھولنا نہیں بڑے آہستے سے چل رہا ہوں دیکھئے اللہ نے اپنے بنائے ہوئے قانون کی پاسداری فرمائی اس لیے کہ اللہ نے ہر شہ پہ دو گواہ مگائے اور جب نبی کی بات آئی تو یہ نہیں کہا کہ اکیلے میری گواہ ہی مانو بلکہ میں اپنے ساتھ ایک گواہ اور رکھوں گا تو علی کی برابری کرنے والوں کیا اللہ سے برابری کرو گے نا سبحان اللہ اپنے ساتھ برابر کا گواہ رکھا اپنے ساتھ گواہ میں اس کے ڈیٹیل میں ذرا بھی نہیں جانا چاہتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر میں نے حدیث نور پڑھ دی تو پھر صبح فجر ہو جائے گی اور مجھے اٹھے دیر کرنی نہیں ہے اس لیے وہ میں نے موضوع ہٹا کے بچا کے رچ لیا ہے کبھی موقع ملے گا تو حدیث نور پر یہی سے پھر آگے چلیں گے کہ علی گواہ کیسے ہیں اگر گواہ تھے تو ایک عام ملفیل میں نبی اور علی کی ولادت ہو جاتی نہیں سمجھے تیس سال کے نبی ہیں تو علی کی ولادت ہوئی ہے اور علی سے بڑے تین بھائی ہیں جاپر عقیل اور طالب جی ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بچے بھی عجیب ہوتے تھے پہلا بیٹا ہوا دس سال کے گیب کے بعد دوسرا بیٹا دس سال کے گیب کے بعد تیسرا بیٹا دس سال کے گیب کے بعد چوتھا بیٹا دس دس سال وہی طریقہ تھا جو عزت ابراہیم کے بھر میں تھا وہاں 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 میں تھوڑا سا سائنس کا بھی سٹوڈنٹ ہوں تو میری میرے ملاحظہ اور مطالعے کو ذرا برداشت کرنے دو منٹ کے لیے جا کے ذرا سائنس دانوں سے پوچھئے گا جو فیزکس میں ماہر ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ چھتیس سال کی عمر کے بعد اگر جو بچہ گھر میں پیدا ہو اس کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں چھتیس سال کی عمر ہونے کے بعد اگر گھر میں کوئی اولاد ہو تو اس کے جوڑ کمزور ہوتے ہیں یہ قدرت ہے یہ فیزکس ہے اسی لئے جلدی جلدی شادیاں کر دو کہ جو بچے ہو ان کے جوڑ مضبوط رہے ہیں اور ابو طالب کا نکاح پندرہ سال کی عمر میں ہوا پھر پہلا بچہ دس پھر دوسرا دس پھر تیسرا دس پھر چوتھا دس چالیس اور پندرہ کتنے ہوتے ہیں پچپن یہی عمر حضرت ابراہیم کی بھی بتائی جاتی ہے بات پیسڑ بھی کناتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں اختلاقی روایت ہے بات پچپن بھی کہتے ہیں بات پیسڑ بھی کہتے ہیں کبھی موقع ملے گا تفصیل سے بتاؤں گا پچپن سہی ہے کہ پیسڑ اس لیے کہ بیٹا اتنا بڑا بھی ہو جو ساتھ میں کھڑے ہو کہ پتر پر میمار بھی بنے اور پھر دعا بھی ہو اور پھر یہ بھی ہو بزور ساری باتیں ہیں اس پہ نہیں جاؤں گا بس ایک جملے پہ ابھی ابھی ذہن میں آیا تو بتا دو ابراہیم کے گھر میں اس حاق جو پیدا ہوئے اسماعیل پیدا ہوئے پہنچھتیس سال گزر جانے کے بعد اور اسی نہش پہ ابو تالیب کے گھر میں بچے ہو رہے ہیں جب علی پیدا ہوئے تو چھتیس سال کے عمر گزر چکی تھی پچپن سال کی عمر تھی تو علی کی ولادت ہوئی اور سائنس یہ کہہ رہی ہے سائنس کو جھٹلا نہیں تکتے سائنس یہ کہہ رہی ہے چھتیس سال کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے جور کمزور ہوتے ہیں ابو تالیب تیری قسمت پر قربان جاؤں چھتیس سال کے بعد جو بچے ہوتے ہیں ان کے جور کمزور ہوتے ہیں تیرے گھر میں پچھ پن سال کے بعد علی ہوا ہے جسے لوگ اللہ کی طاقت کہتے ہیں وہ پچھ پن سال کے بعد آیا اللہ کی طاقت بن کے آیا اور خیبر بار بار سنا ہوگا آپ نے جب تجزیہ پریک لیجئے خیبر کا دروازہ لکڑے کا نہیں تھا لوہے کا نہیں تھا پتھر کا دروازہ تھا پندرہ پھٹ اوچا تھا پندرہ گز اوچا تھا چودہ گز چوڑا تھا اور مٹائی اس کی چار گز چار ہاتھ تھی اور خیبر کے دروازے کے اندر ہینڈل نہیں لگایا گیا تھا کہ ابھی تک اس میں سراخ کر کے پتھر میں انچز جڑنے کا زمانہ ہی نہیں تھا تو ڈھکیل کر کے بند کیا جاتا تھا بند کر دو تو کھولے گا کون اتنا وزنی دروازہ ڈھکیلے گا کون چالیس سے لوگ تو لوگ لگتے تھے چالیس ایک دو تین چار نہیں مفتی صاحب بیٹھے ان سے پوچھئے عرب کی کہاوت میں جب یہ کہنا پڑے بہت سے لوگ تو کہتے ہیں چالیس چالیس سے چالیس مراد نہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے صبح سے بیسوں کالے آ چکی مطلب بیس آئیں بہت آئیں ارے مجمع میں سیکروں لوگ تھے کیا صرف سو تھے سیکروں یعنی ایک تو آپ نہیں تک جا سکتے ہیں ساہ تو کہا چالیس یعنی بہت سے لوگ مل کے اس کو ڈھکیلتے تھے اس میں ہینڈل نہیں لگا تھا اور گھر میں مائے بہنے جب آٹا گودھتی ہیں تو آپ نے دیکھا ہو آٹا گودھنے کے بعد تھالی میں گھما کے آٹا مجھے میں کھانا بھی پکانا جانتا ہوں مجھے پتا ہے تھالی میں گھما کے آٹا اور اسے پکڑ کے پھر ایک کونے پہ لگا دیتی ہیں پھر ایک کرب سوکھا آٹا ڈالتی ہیں جب کونے میں لگاتی ہیں تو ان کی انگلیوں کے نشان آٹے میں رہتے ہیں اب بس سنو یہی پہ تبری کہہ رہے ہیں محبتین تبری اس جنگ کا زاویہ لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غزوے خیبر میں جب علی نے اتنے موٹے دروازے کو پکڑا ہے تو ہینڈل اور چھلا تو لگا نہیں تھا تب ایسے ہاتھ ڈال کے پکڑا تو پتھر میں ایسے نشان بنے پنجے جیسے کونے آٹے میں امیلی کے نشان شاہِ مردہ شیرِ یزدہ خوبتِ پروردگار لا فتاہ اللہ علی لا سیبہ اللہ اب یہ اس لیے بتانا ضروری سندھت تقریر کے باہر کا حصہ نہیں ہے اللہ نے اتنی طاقت علی کو عطا فرمایا تھا تو جس دن نبی کی ولادت ہوئی اسی دن ابو طالب کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت ہو جاتی طالب کے بعد علی آتے پھر جاپن پھر وقیل نبی کے ولادت کے تیس سال کے بعد علی آئے ہیں کہ تم سمجھے نہیں جس دن کچہری میں مقدمہ جاتا ہے تو پہلے مقدمے کو پڑھا جاتا ہے ہر زاویے سے دیکھا جاتا ہے اور جب بتا چلتا ہے کہ مقدمہ درست ہے صحیح ہے اب پھر اس پہ گواہ طلب کیے جاتے ہیں جس دن مقدمہ داخل ہوتا ہے اسی دن گواہ نہیں دے پاتے گواہ اس وقت بلائے جاتے ہیں جب ضرورت ہوتی ہے یہ اللہ کی حکمت ہے ابو جہل ابو لہاب اتبا شہبا ابو سفیان ہاں ہاں جو تھے وہ کہے جائیں گے جب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر گلے میں تلوار لٹکا کر کے آئے کہ نبی کو قتل کر دیں گے تو اس میں تو حضرت عمر کی کوئی بھی جو ہے وہ کہاں کہنا ہے کوئی شان نہیں گھٹی توہن بھی جو ہوا وہ بتایا تو اب اگر میں بتا رہا ہوں کہ ابو سفیان اور ماویہ بھلے چھوٹا تھا ہاتھ پکڑ کے آتا تھا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے اور یہ بات شروع ہوئی دیکھو میں بلا مجھے کوئی بات نہیں کرتا جب تک میری تقریر سوچ کر کوئی کنشن نہ ہو کہ دیکھو بڑی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول ہمارے بتوں کی توہین ہو رہی ہے احانت اچھا توہین ہو ہین کچھ نہیں تھا کچھ نہیں ان کے باپ کے بت تھے پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے بتوں کو لاکھ کتابے میں رکھتے تھے کہ ان کو اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ پوجہ پاٹ روز سیوا کریں وہ اپنے اپنے بتلا کے رکھ دیتے تھے سال میں ایک بار چھام والا سنان والا روم والا آتا تھا پوجہ بھی کرتا تھا دکشنہ بھی دیکھے چلا جاتا تھا دکشنے کی مارا ماری تھی یہ دکشنے کی مارا ماری تھی ونہ تین سو سانچ چھوڑ کے ایک کو ماننے میں ہرچ کیا بات تو دکشنے کی تھی صاحب بات صحیح بتاتے نہیں اسی لئے وہ جو کعبے میں مال چڑھاوے کہاتا تھا اس پہ نظریں تھی سب کی سنان کے بادشاہ نے دو سونے کے ہرن چڑھوائے تھے فتح مکہ سے ایک دن پہلے دونوں تھے فتح مکہ کو نبی نے دیکھا تو صرف ایک بچا تک کیوں ایک چھرا کے ابو سفیان اور ٹیم شراب کی گئی ارے فتوہ مت لگا دینا ابھی شراب حرام تھوڑی ہوئی تھی میں پہلے کی بات کروں بھائی ابھی شراب ہرام نہیں ہوئی ہے مگر چھرا کے پی رہے ہیں شراب بیرل کی بیرل شرابیں پی گئی سب یہ تھا ہاں 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 صاحب بتاؤں میں آپ کو اور تاریخ میں پڑھتے ہوں تو شروع سے کھلتے جاتے ہیں تقریر ایک درخت کی طرح ہوتی ہے نیچے سے جب چلتی ہے جڑ سے ایسے تو اوپر آکے شاخیں نکلتی ہیں اس کی اور اس کے چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلتی ہیں تو اس میں آدمی علش کے رہ جاتا میں علشوں گا نہیں میں مین پوائنٹ پر رہنے کی پوشش کرنا ہوں اگر آپ کا ساتھ ایسے رہا تو وہ بیٹھ کر یہ جو ہے سازش رشنے لگے کہ جو دیکھ رہا ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے کہ پھر کہ ہم مارنے جائیں گے تو بنو حاشم کی تلوار کے سامنے رکے گا کون حمزہ جس کا چچا حمزہ ہو ارے حمزہ اس شیر کو کہتے ہیں جو شکار کو دیکھ لے تو شکار کا پانی جھوٹ جائے جس کا چچا حمزہ ہو بولیے جو بنو حاشم کا فرد ہو مارے تو ان سے لڑائی کون کرے جانتے سب تھے ان سے لڑائی کرے کون کہ پھر کہ دیکھو ایک کام کرو ایسی سازش بناؤ کی کیس نہ بنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیار کرو یہ نکلیں باہر تو بچے پیچھے پیچھے دوڑیں پتھر مارتے ہوئے مجنون کہیں مازاللہ ہے نا اور محمد کو مازاللہ مزمم کہیں پاگل کہیں دیوانہ کہیں بھکتیاں کسیں بچے دوڑا دو پیچھے یہ بچارے جو ہیں دن بر چھپتے چھپاتے پھیریں گے ہاں ہے کی نہیں یہ طریقہ ہوتا ہے کب بچے رہیں گے بنو حاشم کے لوگ آئیں گے دیکھو پریشان کر کے بچے ہیں لڑائی بھی نہیں ہوگی تلوار بھی نہیں چلے گی بچوں کا بچوں میں ہو جائے گا سادش ہماری کامیاب ہوگی تم سادش کر رہے ہو اللہ حکمتیں بنا رہا ہے تم عرب کے آوارہ بچے بھیج ہوگے میں ابو طالب کا تیب و تاہیر تیس سال کے نبی ہوئے تو علی کی ولادت ہوئی چالیس سال کے ہوئے اعلانِ نبوت فرمایا علی دس سال کے ہو گئے تھے جب نبی نکلتے آوارہ بچے آتے اور کنکر اٹھاتے علی پیچھے پیچھے آتے کسی کا موں توڑا کسی کی بسلی توڑی کسی کا ہاتھ توڑا کسی کا پیر توڑا ارے یہی وجہ ہے نبی کے پاس آکے کہتے تھے مٹھی میں کیا ہے متاؤ چاند کے ٹکڑے کرو درست کو بلاؤ پانی نکالو یہ کرو علی کے پاس کبھی آئے نہیں تیرہ رجب تیرہ رجب کبھی آسمان پہ جا کے دیکھئے گا جی اب کیا پتا کتنے لوگ یہاں پر پڑے لکھے ہیں نہیں پڑے لکھے مجھے تو نہیں پتا مگر جو بچے ہیں اور سائنس اگر پڑتے ہیں تو جا کے ذرا اور جو ہے وہ ایسٹرنوٹس جو ہوں گے ان سے ملیے گا یا ویب سائٹ پہ جائیے گا چاند دیکھئے گا کتنے دن چاند آسمان تو ہوتا جب نکلتا ہے تو نیو مون برٹ جو ہے جب ہوتا ہے چاند نکلتا ہے چاند دکھ گیا ایک تاریخ ہے تو تیس تاریخ تک رہتا ہے یا پھر چھبیس کو ختم ہو جاتا ہے چھبیس کا آدھا تیرہ تو تو شباب پہ تو تیرہ کا چاند ہونا چاہیے نا یا چودہوی کا چاند کا کیا مطلب دشمن یہ علی ہے بوڑھے چاند کو بھی جوان کہنے پہ تیرہ کو چاند شباب پہ آتا ہے اب دیکھئے گا چودہ کو نہیں چودہ کو چمک پھیکی پڑ جاتی ہے روشنی پھیننے لگتی ہے اور تیرہ کو ٹکیا چمک رہی ہوتی ہے چودہ کو پھین جاتی ہے چودہ کو پھینڈ ہو جاتی ہے تیرہ کو چمک رہی ہوتی ہے چاند کو تیرہ کا تھا مگر اب اتالے تیرے بیٹے کی دشمنی نے امت کو چودہ پہ کھلا کیا تیرہ پہ ٹکنے نہیں دیا تیرہ رجب اور ہوتا کیا تھا نہیں یہ بات میں بتاؤں گا پہلے نکل جاؤں یہاں سے کیونکہ پھیلتے جا رہی بات میں اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا جی تیرہ رجب کو علی آئے کعبے میں فاطمہ بن تیسد گئی بند ہو گئی دیوار کھلی نہیں رہی کھلی ہوتی تو بہت سلوک اندر چلے جائے دیوار بند ہو گئی اور وہاں تالہ بھی نہیں کھل رہا تھا روایت میں ہے تالہ بھی نہیں کھل رہا تھا نہ وہاں سے نہ یہاں سے فاطمہ بن تیسد اندر تھی کہاں کہ بچے کی ولادت ہو گئی کہاں پھر جب باہر آئیں کہ کیا عرب کے لوگوں نے مل کے کہا کہ بھئی کعبہ دھو دو کی بچے کی پیدائش ہوئی ہے دھویا کعبہ کسی نے چلو کافروں نے نہیں دھویا مشرقوں نے جب فتح مکہ ہوا تو نبی کہہ دیتے بھئی علی کی ولادت ہوئی تھی دھویا تو گیا نہیں تھا کعبہ اور وہ ناپاک ہوتا ہے سارا معاملہ تو دھو دو رہ گئے تیچھے رہ گئے آپ ارے علی جہاں ہوں گے طہارت وہاں ہوگی تین دن کے بعد واپس دیوار بھٹی واپس کھلی علی کی والدہ علی کو لے کے باہر آئی کہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا ابھی بچہ آنکھ نہیں کھولا شکایت ہوئی ہی تھی اور حرم کے سہن میں بات پھیلی تھی کہ سامنے سے نبی حضرت عباس حمزہ اکیلے تھوڑی آئے تھے پورا جلوس لے کے آئے تھے مولود کعبہ کے جلوس کو بھیدت کہنے والوں محمد عربی کو سمجھاؤ اکیلے کیوں نہیں آئے عباس و حمزہ کو کیوں لے کے لے عباس دائیں تھے حمزہ بائیں تھے نبی آئے اب جب نبی آئے تو بود میں لیا فرشتیں بلائیں لے رہے تھے کہ دیکھا جہاں نبی ہیں وہاں علی ہیں اور پھر چالیس دن کے ہوئے تو کہہ دیا ابو طالب کو کہ مجھے پاس دے دو نبی کا بستر جہاں لگتا بغل میں علی کا پنگھوڑا جھولا لگتا اور پھر جب تھوڑے بڑے ہوئے تو نبی کے بستر پہ آگئے نبی کا اسٹیٹمنٹ دیکھئے حضور فرماتے ہیں کہ علی نے کبھی بستر گندہ نہیں کیا کبھی روئے نہیں بھوک کی وجہ سے نہ بستر گندہ کیا نہ بھوک کی وجہ سے روئے اور دس سال کی عمر ہو گئی پھر بیس پھر تیز اور پھر بڑھتی رہی عمر پھر ایک دن آیا کہ نبی کو ہی حضرت علی کو قبر شریک میں اتارنا پڑا وہ ایک الگ موضوع ہے اس کے طرف نہیں جاؤں گا تو فرشتے جہاں بھی دیکھتے تھے نبی کو علی کے ساتھ دیکھتے تھے اس لئے جب نبی پہنچے ہیں آسمان پر عرش پر تو فرشتوں نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ اہلا وسہلا مرحبا کیا دیکھ رہے ہو کہ ہر جگہ تو علی پیچھے پیچھے ہوتے ہیں آج نہیں آئے علی کہ میراج میری ہے علی کیوں آئیں گے فوجت تو صورت علی ابن ابھی طالب تو میں نے علی ابن ابھی طالب کی صورت کو چوتھے آسمان پر دیکھا فقل تو لجبرائیل تو میں نے جبرائیل کو کہا یا جبرائیل اے جبرائیل یہ میرا بھائی ہے بھائی میرا علی ہے چوتھے آسمان پر بیٹھا ہے ابھی سننی غصہ ہو جائے گا ہم اسے کہے گا دیکھو نبی سے پہلے علی کو پہنچا دیا پہلے کہتا تھا یہ لوگ سننی نہیں ہے ارے نہیں جبرائیل کا ثواب تو سن لو جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ علی نہیں ہے یہ ایک فرشتہ ہے جس کو اللہ نے علی کی صورت پہ پیدا کیا ہے یہ نہیں کہا کہ علی کو فرشتے کی صورت پہ پیدا کیا کہا کہ فرشتے کو علی کی صورت پہ پیدا کیا یعنی اوریجنل نیچے ہے فوٹو کوپی اوپر تو وہ اوپر فوٹو کوپی ابھی مفتی صاحب نے اسکردلال فورا لے لیا الحمدللہ بات میں بھی فورا اٹھا لیا اور یہی ہونا چاہیے تھا تو آپ کو بھی مل رہی آپ اٹھائیں وہ اپنے لیول پر اٹھا رہے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں ہے میں جو پڑھ کے آیا ہوں وہ اپنے نظریے اپنی زبان اور اپنے انداز میں بیان کر سکتا ہوں باقی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو بھی علم ہے سب علی کا ہے بس فخر اتنا ہے کہ دروازے علم پہ کٹورا لے کے کھڑا ہوں کشکول دروازے علم پہ رکھا ہے اگر کچھ چھینٹے پڑ جائیں تو اچھی بات ہے نہ بھی پڑھے تو کیا ہوا کہیں گے تو قیامت میں نہ دروازے پہ کھڑا تھا عزیزوں بات تو پوری کروں یہ علی کی ہمشکل ہمشبیہ ہے علی کی شبیہ ہے بس جملہ آگے بڑھا دوں یا رسول اللہ روزانہ ستر ہزار فرشتے صبح ستر ہزار شام اس کی زیارت کو اترتے ہیں ستر ہزار صبح ستر ہزار شام یہ فوٹو کاؤپی کو دیکھنے اترتے ہیں ارے جب فوٹو کاؤپی کی یہ عالم ہے تو اوریجنل علی کا عالم کیا ہوگا علی کے نام کا چرچہ بہت ہے سمجھے شہر سمجھے کہاں تک ہے علی کے نام کا چرچہ بہت ہے بہت ہے چرچہ بدر میں اہد میں خیبر میں خندق میں ہنین میں بنی مصطلق میں ذات السلاسل میں جہاں مشکل آئی مصطفیٰ نے کہا کہاں ہے علی بلاو مشکل آئی نہیں کہ نبی نے مشکل کشا کو آواز دے کے یہ بتایا میرے مجھے ضرورت نہیں ہے علی کے مدد کی مگر امت کو مزاج دے رہا ہو جب مشکل میں محمد علی کو پکاریں گے تو امت کی محس کریں سبحان اللہ پر نبی کی سنت مسوا تین انگلی سے کھانا اس آنکھ میں تین اور اس آنکھ میں دو سلائی سرما لگانا سمجھ رہا ہوں میرے بات ہر چیز سنت ہے مسلمانوں کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے تو اگر سنت سے اتنا پیار کرتے ہو تو میرے بھائی علی کو مشکل کشا نہ سمجھ کے نبی کی سنت سمجھ کے کہہ دو یعنی مدد ہر جگہ علی کا شور ہے علی کا چرچہ ہے جہاں جاؤ علی ہی علی ملیں گے حکمت کا گھر بنایا علی کو بلایا جنت کا گھر بنایا علی کو بلایا عدل کا شہر قائم کیا علی کو بلایا علم کا شہر قائم کیا علی کو بلایا پریمرا بھون کے آیا علی کو بلایا ممبر پہ آئے علی کو بلایا محراب میں گئے علی کو بلایا غدیر پہ آئے علی کو بلایا سورہ برد نازل ہوئی علی کو بلایا سلح حلیبیہ کو ختم کرنا ہوا علی کو بلایا قرآن جمع کرنا ہوا علی کو بلایا قرآن پرنا ہوا علی کو بلایا مدد کرنی ہوئی علی کو بلایا اب اس کے بعد اگر بتا دوں کہاں کہاں علی کو بلایا تو کچھ لوگ ناراض ہو جائے نکاح کرنے سے پہلے علی کو بلایا جب جب طلاق دینے کی نوبہ بھائی مشورے میں علی کو بلایا علی کے نام کا چرچہ بہت ہے ابھی بھی نہیں سمجھے پھر سمجھاؤں پیچھے والے کیوں اٹھے ہیں علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں کیا بات ہے زندہ بات میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ہاتھ پکڑ کر علی تک پہنچائیں گا ہاں مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں کہ ہمارے پیر صرف ایسے ٹرین گزر رہی تھی راجبان ایسے گزر رہی تھی دانت سے پکڑ لیا رک گئی چلتی ٹرین کو جو دانت سے روک لیں میں ہوای جات جارہا تھا اس کو اتار لیا کتے سے ملے بلی سے ملے شیر سے ملے چوہے سے ملے جب اللہ والی بناتا ہے تو کرامتیں سمجھ میں آتی ہیں جب ملہ والی بناتا ہے لانچ ہونے سے پہلے فیل ہو جاتے ہیں علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمہ بھی مگر بہرہ بہت ہے مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے یہی بہرہ ہے جو سنتا بہت ہے اور تیرے بیٹے کی گیارہ میں یہ بولا ہوں گیارہ میں آ جائے دے توشاہ دے بریانی دے مرغان دے پلاو دنہ 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 تجھے غوث پاک بہت یاد ہے علی یاد نہیں آتے کہ تم سمجھے نہیں غوث پاک کا نام لیں گے تو بریانی ملے گی دیگ ملے گا کھانا ملے گا علی سے محبت کریں گے تو قربانی دینی پڑے گی زبان کچھانی پڑے گی گلا کچھانا بچے کچھانے یہ اتنی آسان محبت نہیں ہے امام آزم کو زہر کھانا پڑا امام مالک کے ہاتھ توڑے گئے امام شاقائی حضرت شافع کی اولاد سے ہیں عبد المطلب کے بھائیوں میں ایک نام شافع بھی ہے ان کی اولاد سے ہیں پیدا ہوئے مکہ میں بڑے ہوئے مکہ میں شادی ہوئی مکہ میں اولاد ہوئی مکہ میں تعلیم پائی مکہ میں جب علی کا ذکر شروع کیا تو مکہ والوں نے شہر بدر کیا مصر میں جا کے رہنے لگے احمد ابن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے امام نسائی کی جان چلی گئی اتنی آسان ہے محبت وہ حلول کو اپنی پروپٹی دولت چھوڑ کے باگلوں کی طرح زندگی گزارنی پڑی معروف کو ساری دولت ترک کرنی پڑی محبت اتنی آسان تھوڑی ہے امام جاپر السادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ حضور پہلے ہم آپ سے دوڑا بغز رکھتے تھے مگر اب آپ سے محبت ہو گئی ہے امام نے سر اٹھا کے کہا محبت ہو گئی ہے کہاں کعبی متحان کے لئے تیار ہو جائے ارے کہاں ہیں آپ ایسے سنیں گے تقریرے سے ہوگی مجھے ساتھ لے کے چلے جنازہ لے کے چلے گے تب ہی تو آگے بڑے گا ہاں محبت بہت قربانی مانگتی ہے متوکل علاللہ نام ہے علاللہ کہتا ہوں متوکل علاللہ عباسی بادشاہ اس کے دو بیٹے مستنجد و مستنصر بڑے بلے ہوئے ہیں سب بلواہ نہیں بللہ باغڑ بللہ جو میرے امام کا قاتل ہو وہ باللہ ہی ہے حارون رشید رحمت بہت علی مامون رشید رحمت اللہ تعالی کہے کا رحمت اللہ ایک نے امام موسیٰ قادم کو زہر دیا ایک نے امام علی رضا کو زہر دیا تم رحمت اللہ بنائے پھر رہے ہو ہاں ہاں سارے بللہ عباسی بادشاہ متوقع دو بیٹے چھوٹے چھوٹے کہ سب سے ہنرمند استاد ڈھونو بغداد سے سب سے ہنرمند استاد لائے گیا ابن السقیت کہ میرے بیٹوں کو پڑھا یہ کوٹھی تیری یہ نوکر تیری یہ چاکر تیری یہ زمین تیری یہ اناج تیرا یہ سب کچھ تیرا جتنا علم تیرے پاس انڈے ہوشیار بچے ایک پیمنٹ ہو گئی مشاہرہ ہو گیا بچوں کو پڑھانے لگا دو چار چھے مہینے بیٹے تو متوقع نے سوچا چلو پوچھیں پروگریس کیا ہے تعلیم کیسے چل گئی ہے آیا ابن السقیت بیٹھے ہوئے تھے کہا سقیت ابن السقیت کہا جی کہ میرے بچے پڑھنے میں کیسے کہ بہت اچھے بہت ہوشیار اقل مان دانا جی صلاحیتوں والے تو کہتا ہے ظالم کیا علی کے بیٹے سے بہتر ہیں کی نہیں آرے یہ آلِ رسول کی برابری کرنے کے جراسیم آج کے تھوڑی ہے چودہ سو سال پرانے جراسیم ہیں صحیح بات ہے صحیح بات ہے اپنے گھنونوں گھنونے بیٹوں کو لا کے علی کے برابر کھڑا کیا ہے صحیح بات ہے ان کو علی کے برابر کیا گیا جن کی ملادت پہ چار چار لوگ دعویٰ ٹھوک رہے تھے میں ہوں باپ اس کا ایک بنو حاشم تھے جن میں نکاہ تھا باقی کس میں نکاہ تھا لاؤ تاہرین کے مقابلے ملا رہے تھے متحرین کے مقابلے ملا رہے ہو جو نور ہیں من اللہ ان کے مقابلے ملا رہے ہو حیاء نہیں آتی کافیہ تک درست نہیں کر پاتے کہنا ہو تو کہو نبی اور علی بھائی بھائی یہ بیکھا کافیہ نبی علی تیرا رجب کو علی چھوڑ کے کسی اور کا عرص مناؤ اور پھر کہوں کہ علی اور فلا بھائی بھائی تو کافیہ تو درست کر لو کہ زندگی بھر متشاعر بنے پھرتے رہو گے ارے یہ ایک باؤنسر تھی مجھے معاف کرنا اس کے اجوازوں کے لئے تھی یہ بہت سر مال دے رہو ہاں متشاعر بنے پھر ہوگے زندگی پر کافیہ درست نہیں ہوگا تمہارا کر لو کافیہ درست نبی اور علی بھائی بھائی نبی اور علی علی اور نبی اللہ ہٹایا ہوئی تو نبی کو ہٹایا ہے علی کی ساسی دیکھئے کیا مجھے ہٹایا تو نبی کو بھائی علی کی دشمنی نبوت سے ہاں دھونے پہ مجبور کر دیتی ہے جی مگر میرے ساتھ چلتے رہیے گا میں بہت دیر سے بہت فسا ہوا ہوں کہیں جانا چاہتا ہوں پھر وہیں آ جاتا ہوں پھر جانا چاہتا ہوں یہ تقریر کی خوبی ہے جی مگر موضوع میں نے چھوڑا نہیں ہے موضوع پہ ہی ہوا ہے آپ بھی میرے ساتھ بنے جب گھبرا جائیں تو کہیں بھائی بند کر دو میں بند کر دوں یہ جو ہاشیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ وہ گھبرا رہے ہیں شاید اچھا ہاشیے ہاشیے نہیں بھی نہیں گھبرا مطن تو بڑا اچھا ہے شروع سے ہاشیے کی بڑی فکر ہوتی ہے مجھے نہ جانے کون لگا جائے نہ جانے کون لگا جائے نہ جانے کون لگا جائے آج میں کہا تھا بیٹھوں پر نہیں نہیں پی مچے سے پڑی کہا تھا میں تقریر بھولیے گا نہیں میں ابھی وارننگ دے رہا ہوں میرا وہ حساب نہیں آگے پارٹ پیچھے سے پارٹ پارٹ دونوں کا کیا علی کے بیٹے حسن و حسین سے بہتر آئے ابن سقیت نے سنا کھڑا ہوا تسن بیٹوں کی بات کرتا ہے ارے حضی کے غلام کمبر کی جھوٹیوں کے نیچے سے جو بلائیں گزرتی ہیں تیرے بیٹے اس کے بھی برابر نہ ہیں جو نیچے سے جھوٹیوں کے بلائیں دھول نہیں دھول تو رشک جنت خواہ کے شفا بن گاتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں تقریر میں یعنی بلاغت ایک دم بلاغت سے خالی ہے کہ تم تو آل رسول کی جھوٹیوں کے دھول کے برابر نہیں ہے دھول دھول آل رسول کے جھوٹیوں کی خواہ کے شفا ہے جو جھوٹیوں کے نیچے سے بلائیں گزرتی ہیں بلائیں تیرے بیٹے ان کے برابر بھی نہیں ہیں سن لے اس نے کہا اچھا محل ضبط کروایا مشاہرہ بند کروایا حبشی غلاموں کو کہا کہ جھوٹوں میں کیل ٹھوکو اور کیل والے جھوٹوں سے اس کو روندو ابنو سکیت جیسا عالم جھوٹوں سے روندہ گیا عشق علی میں اتنا آسان ہے نعرے لگا لیے ہو گیا عشق علی اتنا آسان ہے عشق علی ہاں روندہ کہا جب روندتے جھوٹوں سے تو مورک کہتا ہے کہ جب کروٹ لیتا تو کہتا یا علی جب کروٹ لیتا کہتا یا علی یا علی ہر کروٹ پہ کہتا ہے یا علی یا علی یا علی روح نکلی علی علی کہتے ہوئے ہے وقت نزا کا بالی پہ آئے ہے مولا کہا کی موت بس اب زندگی کی بات زندہ ہو گیا ابنو سکیت مگر نام نہیں لیتے عرستو کا نام چلے گا فیزہ غورس کا نام چلے گا اب ابنو سکیت کا نہیں چلے گا کیوں عاشق علی محمد جو ہے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے تیرے بیٹے کی گیارہ میں یہ بولا گیارہ سوچتے ہیں گیارہ میں کیا ہوتا یہ بول دو زندگی سے گیاروی شریف چھٹی شریف ستروی شریف اکیسویں شریف تیروی شریف چودویں شریف سب ہوتی ہیں اس میں سننی آگے آگے حلوہ مانڈا کھچڑا شرب بریانی محبتِ علی کہیے تو نہیں ہو سکتا ہم سے اب چلے زبان کٹائیں اب چلے بیٹے کٹوائیں ہاں ہر آدمی ہجر ہو جائے گا ہر آدمی محمد ابن ابو بکر صدیق ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہاں بولیے نہیں ہو سکتا یہ بہت امتحان لیتی ہے یہ محبت بہت سخت ہے آج میں اس کو چھیڑوں گا نہیں کیونکہ وہ بڑا غمگین موضوع ہے اور ماحول غمگین نہ ہونے پائیں آج تو جشن کا موضوع ہے نا تو صرف سبحان اللہ اور ماسہ اللہ ہوتی رہے بات ختم ہو جائے گی تو بہت مشکل ہے محبت کنیم تو جاروی کرتے ہیں اب یہ حضرت بھی بتا رہے تھے کہ میں اتنا ہاتھ دیتا ہوں غوث آزم کے ہاتھ میں آمین یہ کیا بات ہوئی ہاتھ غوث آزم سے پیری مریدی شروع ہوئی ہے بولو پیری مریدی شروع ہوئی ہے اٹھارہ ذلہج مقام غدیر من کنت مولا ہو فحاضہ فحاضہ ارے حاضہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں اشارہ قریب جو پاس میں ہو نبی غیب کا نبی جانتے تھے اگر میں جس کا مولا علی اس کا مولا کہہ دوں گا یہ تو رابیوں نے بعد میں الفاظ ہی دو در کر دیئے ہیں ورنہ جس کی سب سے صحیح ترین سندہ وہ فحاضہ کے الفاظ ہیں فحاضہ پس یہ یہ علی یہ کیوں کہا اس میں اشارہ قریب جو سامنے بیٹھا ہو کہا کل کوئی یہ نہیں کہہ دے کہ اتنے بڑے مجمع میں غدیر میں دو سو علی تھے کیا پتہ کس کے بارے میں نبی نے کہا خارجیت کا کام نہ ہو جائے تو رگ خارجیت نبی نے کاتی اور کہا فحاضہ وہ ابو طالب کا بیٹا جو میرے ہاتھوں پہ حاضر فحاضہ علی مولا یہ علی اور یہ علی کہ کہ ایسے بلند کیا بہت کم سبحان اللہ آ رہی ہے ایسے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور ایسے بلند کیا یا رسول اللہ یہ کہہ دیتے کھڑا کرے کہتے یہ علی ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بلند کیوں کیا کہ تم سمجھے نہیں کل جب علی کی تعریف ہوگی تو ملہ چیخے گا غلو کر رہے ہو بڑھا رہے ہم بڑھا رہے نبی نے بلند کیا اب کون گھٹا ہے جس کو نبی نے بلند کیا اس کو بھٹا سکتا ہے ایک دم وہابیوں والی بولتے ہیں میرے بھائی وہ کہتے نبی کو بڑھا رہے ہو یہ کہتے علی کو بڑھا رہے نبی کو کون بڑھائے جس کو اللہ بلند کر و رفانہ علی کو کون بڑھائے جسے مصطفیٰ بلند کر نبی بلند کر آقا بلند کر اور فتح مکہ میں تو اور بھی کلیجوں پہ آری چلی جب بیچ میدان میں حرم کے سامنے جائے ولادت نبی کے پاس نبی نے یہ کہا علی میرے کاندھے پہ آؤ ایک مولوی ساتھ تقریر کر رہے تھے کہ علی نے کہا یا رسول اللہ میرے کاندھے پہ آئیے تو نبی نے کہا علی تم نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے خچر اٹھائے گدھا اٹھائے گوڑا اٹھائے اٹھائے علی نہ اٹھائے ہو سکتے کھر سب اٹھائے پھر رہے ہیں اور علی نہیں اٹھا سکتا علی نہیں اٹھا سکتا نبی نے کہا علی میں نے کاندھے پہ آؤ کاندھے پہ آؤ اٹھا سکتا ہے نہیں سکتا ہے کہ بحث ختم کر رہا ہوں کاندھے پہ آؤ تیرے دشمنوں کا جنازہ یہی حرم میں ابھی نکال دوں قیامت تک خارجیوں کا جنازہ مصطفیٰ نے نکالا علی کو کاندھے پہ چلایا علی بھت توڑنے لگے ایک ایک کو گرایا نیچے سب کو نیچے گرایا سب کو توڑا کہا علی کیا حال ہے کہا یا رسول اللہ کہو تو لو قلم آرش کرسی جو کہو تو کھینچ کے لاؤ نیچے نیچے اور پھر مدارج النبوت میں شیخ محقق نے کیا جملہ لکھا کہا علی تم کتنے خوش نصیب ہو کہ حق کا کام کر رہے ہو میں کتنا مبارک ہوں کہ حق کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو ارے جملہ سنو تم کارِ حق میں ہو میں حق کا بوجھ اٹھایا ہوا یہ کہہ کے نبی جلدی سے علی کے نیچے سے خس کے علی زمین پہ آیا کہ سرکار اتنی اچائی سے گیرا لگا نہیں لگے گا کیسے جبریل پروں پہ تھامے ہوئے تھے ارے زمین سے عرش پہ لے گئے محمد عربی کی میراج مصطفیٰ کے دوست سے زمین پہ لے آئے علی جی متضا کی میراج ارے میں قادری ہوں الحمدللہ بیر سید عبدالقادر الجیلانی کا مرید ہوں قادریت ہمیں گھر والوں سے ملی ہے باہر ہم آپ کے جیسے نہیں ہیں ادھار کی قادریت پہ پھر رہے ہیں اوریجنل ہے ہماری ایک دم گھر والے سے لیا ہے آنکھی تو ادھار کی ہے چشتی گھر آنے میں قادریت ملی ہے مجھے تو اوریجنل قادری سے قادریت ملی پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں تیرے بیٹے کی جارہ میں یہ بولا غوث عاظم غوث عاظم کون ہے سنانے کبھی آپ نے غوث عاظم نے کیا کہا پہلے نہ سب سن لوگوں سے آزم عبدالقادر زیدان نہیں رسول اللہ کی دو بیٹے کتنے بیٹے نام بولو نام بولو جن سے رسول کی نسل چلی وہ دو بیٹوں کے نام بتاؤ نبی کے بیٹے ہیں قرآن کہہ رہا ہے عبناءنا وَأَبْناءَكُمْ یہ نئی مانیں گے یہ پھر جائیں گے آپ کی وفات کے بعد اس لئے آیت بنا کے قرآن میں ڈال رہا ہوں اب گھوم اللہ کی قسم قرآن میں نہیں ہوتا تو مولوی کبھی نہیں مانتا ہے ایک مناظرہ اس کے بھی ہوتا کہ حسنین کو بیٹا ثابت کرو اللہ نے قرآن میں رکھ دیا قرآن میں رکھ دیا وَأَبْناءَكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کا مطلب ہے اپنی جانوں کو لاؤو ہم جانوں کو لاؤو تو کہنے لگے بہت بڑے عالمِ نہ ہو اب تو مر گئے مستاز بھی تھے میرے وہ مر گئے بھر جو حبِ علی پہ نہیں مرا وہ تم مر گئے نا ممہ تعالی حبِ علی محمد وَجَعَلَ اللَّهُ مَزَارًا وَجَعَلَ اللَّهُ قَبْرُهُ مَزَارًا جو محبت اہلِ بیت میں مرتا ہے تو اللہ اس کی قبر کو مزار بنا دیتا ہے فرشتوں کے لئے مزار زیارتگاہ وہ کہنے لگے انفوسانا کا مطلب ہے جان نہیں یعنی مانا تھوڑا گھٹا رہا اپنے میں نے کہا فس گیا جب تک جان کی بات تھی تو آپ فسے نہیں تھے کہ آٹھ دس پردوں میں سب میرے عزیز ہیں مگر ایک جان کی طرح ہو سکتا کیونکہ گھر والا ہے خون ہمارا شامل ہے سب کچھ ہے رشتے دار ہے بھائی بھی ہے داماد بھی ہے تو جان سے زیادہ عزید ہو سکتا ہے مگر جب آپ کہو گے اپنے تو اتنوں میں ایک ہی اپنا تھا بدلنا نہیں ترجمہ نہیں تو فس جاؤ گے ہاں فس جاؤ گے بدلنا نہیں تو کہیں کہیں ترجمے میں قرآن میں تو کچھ نہیں کر سکتا ترجمے میں یہاں کی ماری وہاں کی ماری اللہ کے کھڑا کے آن پاؤن چل رہا صاحب میں کیا بتاؤں آپ کو کبھی تحریفات اہلِ بیعت پہ گفتگو ہو تو بتاؤں کہاں کہاں سے انہوں نے بے کا نکتہ اوپر ڈالا ہے اٹھا کے نیچے سے اوپر ڈالا ہے ملہ کے باری ہرب کو ہرس ہاں ہرب کو ہرس کیا ہے ہرس کو ہرب کیا ہے جی ملہ بجھائے نبی چاہے چکرے ہاں ہاں یہ بہت سخت جمعہ تھا جا کے بھول کیجئے گا عزیدان مہترم میرے ساتھ چلیے گا کہاں پہنچا تھا جلدی بتا دو ہاں 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 ارے میں شجرہ بتا رہا تھا غوثی آزم کا دو بیٹے حسن حسین بھول جاتے ہیں آپ اتنی جلدی حسن حسین دو بیٹے حسن کے بیٹے حسن موسنہ حسن موسنہ حسن موسنہ کا نکاح ہوا امام حسین کی بیٹی سیدہ فاطمہ کبرہ کے ساتھ حسنی حسینی خون ملا تو جو بچہ پیدا ہوا نام رکھا عبداللہ لقب ہے المحض خالص حسنی حسینی سید عبداللہ المحض عبداللہ المحض کا نکاح ہوا حبشہ میں کالے رنگ کی عورت کے ساتھ تو جو اولاد ہوئی سیاہ رنگ کی تو نام پڑا موسی لقب پڑا موسی محمد 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 کے بیٹے یہیہ زاہِد یہیہ زاہِد کے بیٹے عبداللہ عبداللہ کے بیٹے سیدنا موسیٰ چنگی دوست موسیٰ چنگی دوست کا بیٹا عبدالقادر جیلانی اور وہاں حسین حسین کے بیٹے زنال لابدین زنال لابدین کے بیٹے محمد باقر محمد باقر کے بیٹے جاپر سادق جاپر سادق کے بیٹے موسیٰ قادم ان کے بیٹے علی رضا علی رضا کے بیٹے محمد ابراہیم ان کے بیٹے محمد الاکبر ان کے بیٹے عبدالرحمان ان کے بیٹے عبدالقریم ان کے بیٹے عبداللہ ان کے بیٹے سراج الدین سراج الدین کے بیٹے غیاس الدین غیاس الدین کے بیٹے سیدنا موہین الدین حسن چشتی خریب النواز عطائے ہیں تو چھٹی اور گیاروی منانے والوں سمجھانا یہی چاہ رہا تھا کہ تیرے بیٹے کی جارہ میں یہ بولا علی کے نام کا چرچہ بہت ہے مسلمان بھی مگر بہرہ بہت ہے مگر ہوتی ہے جب پیروں کی باتیں یہی بہرہ ہے جو سلطہ بہت ہے تیرے بیٹے کی جارہ میں یہ بولا مگر تیرہ کو یہ گونہ بہت ہے مگر تیرہ کو یہ گونہ بہت ہے اور ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں ہمیشہ جاگتی تھی جس کی آنکھیں شبِ حجرت وہی سویا بہت ہے شبِ حجرت وہی سویا بہت ہے اور نظر لگ جائے نہ نظر لگ جائے نہ تمہارا لادلا ہستا بہت ہے نہ بھول کر بھی تم ادھر ادھر کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس 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 ہم علی کا ذکر کرو ہم کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں اللہ کی قسم میں کر رہا ہوں تو میں جھوٹا ہوں نبی نے کہا ہے ذکر ہو علی کی نہیں عبادت ہو میں ذکر تھوڑی کر رہا ہوں میں عبادت کر رہا ہوں اب عبادت سے بھی جلن یہ علی کے لئے اللہ کے دشمنہ ہے عبادت سے بھی حسد عبادت سے بھی بغض عبادت سے بھی انات اللہ سے لڑ رہے ہو جسے عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں با 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 آ عرب میں ایک دم جگے پر شیئر پڑتا ہوں جی بھولیے عبادت سے جھگڑا کرو اب یہ علی سے اور منافق سے جنگ نہیں چل رہی ہے یہ منافق سے اور اللہ سے چل رہی ہے اب یہ مفتی صاحب پڑھ رہے تھے علیو مال حق علی حق کے ساتھ ہے سمجھ میں آگیا ہے والحق مال مال علی حق علی کے ساتھ ہے یہ بھی سمجھ میں آگیا ہے اللہم آدھر الحق حی صدار اے اللہ حق وحیرت جہاں علی ہو اب علی حق کے پیچھے نہیں چلیں گے علی آگے چلے گا حق ہاتھ باندھے پیچھے 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 ہاتھ باندھے چلے گا حق کی ڈیوٹی ہے علی کے پیچھے رہے اب حق کی تلاش نہ کرو مولویوں علی کو تھوندو علی جہاں ملیں گے وہی حق ہوگا کہیں بیکھا ہوگا علی کی مہدل میں کہیں بیکھا ہوگا ہاتھ باندھے نظر چکائے بیوٹی لگائی ہے محمد عربی نے حق دھونڈ رہے ہیں حق دھونڈ رہے ہیں حق حق دھونڈ رہے ہیں علی دونڈو ارے ملیریہ ہوتا ہے تو ٹیسٹنگ میں ملیریہ کے جراسی نہیں دیکھے جاتے ملیریہ کے مقابلے میں جسم جو انٹی باڈیز بناتا ہے لڑنے کو اس کو دیکھا جاتا ہے ٹائفوڈ میں ٹائفوڈ کے جراسی نہیں دیکھے جاتے ہمارا جسم ہمارا جسم دو ہزار ٹائفوڈ کے جراسی میں سے لڑنے کے لیے جو دو لاکھ انٹی باڈیز بناتا ہے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر یہ انٹی باڈی ہوئے تو ٹائفوڈ ہے یہ انٹی باڈی ہوا تو ملیریہ ہے تو حق دھونڈ رہے ہو علی دھونڈو علی آسانی سے ملتے ہیں حق آسانی سے نہیں ملتا نبی آسانی پہنا کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ ہڑا ہوا ہے نبی چاہتے ہیں کہ آسانی سے حق مل جائے علی کو دھونڈو حق مل جائے گا اب یہ حق دھونڈے گا مطلب ایک دم نبی کے مقابلے میں کھڑا ہے میں بیسے بارہ بجے کے بعد تخریر نہیں کرتا ہوں بارہ بجے کے بعد میں تخریر نہیں کرتا ہوں گھڑی کے نہیں گھڑی 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 شہرے کے شہرے پہ بارہ بجے تخریر بن اور تخریر ابھی شروع کہاں ہوئی ہے ابھی تو میں نے آیت پڑھی نہیں ترجمہ کیا نہیں اس پہ بات ہوئی نہیں رہی ہے تخریر شروع کہاں ہوئی ہے ابھی تو میں یہاں کی زمین اچھی ہے تو سوچ رہا ہوں پہلے نیٹ پریکٹس خوب کرلو جی بھر کے میرے ساتھ چل رہا ہوں نا میرے ساتھ ہو کہاں تھا میں ہم تھوڑی علی علی کر رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے سبھی کر رہے ہیں فرشتے بھی علی علی کر رہے ہیں فرشتہ تم عبادت کر رہے ہو ہاں تو سواب بھی ملتا ہوگا عبادت پہ کہاں اللہ کا وعدہ ہے جو عبادت کرے گا اس کو سواب تو ملے گا کہ تمہارے ایک آکاؤن میں جاتا تو ہے نہیں ایک آکاؤن تو ہے نہیں تمہارا کہ رامل قاتبین آپ کے ساتھ تو ہے نہیں آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے آپ کا حساب و کتاب نہیں ہونا پھر 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 صاحبِ اشرف الدقائق میں عبدالسلام نیشہ پوری نے اپنی کتاب اشرف الدقائق میں لکھا کہ جب فرشتے علی کا ذکر کرتے ہیں اور اس پہ جو سواب رحمت و انوار برستے ہیں اللہ ان انوار کو محبینِ علی میں بانٹ دیتا ہے ارے کبھی آپ نے زمیدار دیکھا ہے زمیدار حل جوتنے نہیں جاتا کام کرنے کھیت پہ نہیں جاتا نوکر لگاتا ہے وہ حل جوتے ہیں کام کرتے ہیں اناج لاکہ سامنے رکھ دیتے ہیں وہ تو بیٹھا ہوتا ہے کھاٹ سے کیونکہ زمین اس کی ہوتی ہے علی سے محبت کرنے والوں تم بستر پہ چادر ہوڑ کے سوئے بھی رہو فرشتے عبادت کر رہے ہیں تمہیں ملتا رہے گا علی کا ذکر ہم تو نہیں کر رہے ہیں فرشتے بھی کر رہے ہیں ذکرو علی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے عبادت ہے کل کوئی پوچھے کیا کر رہے تھے جلسے میں تو یہ مت کہنا تخریر سن رہے تھے کہنا عبادت کر رہا تھا علی کا ذکر ہم نہیں کر رہے ہیں فرشتے کر رہے تھے فرشتے کہاں کر رہے تھے کہ ایک جنگ تھی رسول اللہ نے کہا تھا اتنے میرے ساتھ رہے ہیں اتنے اوپر چلے جاؤں اگر نیچے ہماری بوٹیاں نوچی جائیں تو بھی نیچے اتر رہے ہیں حالات کچھ ایسے ہوئے کہ دشمن کی ہمت پسپا ہوئی وہ بھاگا تو اوپر یہ سمجھے کہ بوٹیاں تو نیچے نہیں جا رہی ہیں اب تو حالات اچھے ہیں تو نیچے اتر آئے تین کو چھوڑ کے بعد کہ سب نیچے آئے سب نیچے چلے آئے مال غنیمت جو ہے وہ ٹوڑ نہیں لگے وہاں سے خالد ابن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے ڈیر ہزار فہنچ کے ساتھ اوپر سے نیچے اترے تھے پندرہ سو اوپر سے نیچے اترے اور یکبارگی حملہ کیا جو مال غنیمت چن رہے تھے صحابہ سمجھ نہیں سکے یہ دو در بھاگ گئے چلے گئے جب اندر دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں تو سامنے سے جو پندرہ سو بھاگ رہے تھے وہ بھی لوٹے نقصان ہوا لوگ یہ سوچ رہے تھے کافر کہ دیکھو موقع اچھا ہے بیچ میں نبی ہیں ابھی بدر میں ہمارا ابو جہل مارا گیا ہمارا عطبہ مارا گیا شہبہ مارا گیا فلاں مارا گیا بدلہ لے اوہد کرانے کے لیے پچاس ہزار کا چندہ ابو سفیان نے گھر سے دیا تھا لکھ لو نوٹ کر کے پچاس ہزار بہت پرانے چندوڑے ہیں بہت پرانے چندہ ہے پچاس ہزار کا چندہ دیا تھا لڑو اب اس طرح معاملہ سٹھ ہوا تو وہ اوپر درے سے نیچے آگئے نبی بیچ میں تھے اب میں نہیں کہہ رہا ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ رب الدین تبری نے اس کو لکھا ہے کہ نبی بیچ میں تھے ارد گرد اسے گھیر لیا لی چاروں پرس حلقہ بنا لیا حلقہ بنا لیا بعض میں تین سو ہیں بعض میں ہے کی نہیں چالیس چالیس ہوں تین سو ہوں نبی کو گھیرا اپنے اپنے نیزے اسے نبی کی طرف کیے کہا ہے گھیرے کو کم کرو نیزے جسم میں لگیں گے مازاللہ محسن ہو جائے گا پھر کوئی رہے گا نہیں جو ہمارے بتوں کے خلاف بولے پھر ہم تو خود بت پرستی بت بازی کریں گے اور پھر خود بت بت کھیلیں گے بت بت کھیلیں گے میں نے وہی تو بات چھوڑ دی تھی نا پہلکہ میں نے جاندوجھ کے نہیں بتائی کہ ہر علاقے والا اپنا بت رکھے جاتا تھا ہاں فتمکہ سے ایک دن پہلے ایک حضرت نے بت لپیٹا اب فتمہ نزدیک آگیا آپ تو نہیں کہہ سکتا صبح ایمان لے آئے گے تو ابھی رات کو کیا کہوں گے بت کو کمبل میں لپیٹا اور بھیجا قابل قابل کے بادشاہ کے پاس پرانے تعلقات تھے کیوں عرب اور قابل دونوں بھائی تھے اب سمجھیں میں نے کیوں بتائی تھی تاریخ تو ان کی نسل ان کی نسل رابطے میں تھی لپیٹ کے بھیجا کہا ہم دوبارہ مکہ فتح کریں گے تو بت لے جائیں گے فتح ہی نہیں ہوا تاریخ بتوں کی بھی ہے کبھی سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ کون سا بت کہاں گیا جس کو توڑ دیا توڑ دیا باقی جو رات و رات پارسل ہوئے تھے وہ کہاں گئے ہو کہیں نہ کہیں تو ہیں نا چار پانٹھے تو بھارت میں ہیں ہاں ہاں وہاں سے ٹرانسفر کیے گئے ہیں یہاں پہ ابھی نہیں قابل میں وہ سب طالبان بت توڑ رہے تھے گھش گھش کے وہ کار سے آئے تھے کبھی تاریخ پڑھو مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے آگاہ ہونا چاہیے ہم تاریخ پڑھتے نہیں ہیں جب تاریخ نہیں پڑھو گے تب سچی بات سن کے جگرافیاں بدلے گا جب تاریخ پڑھو گے تو علی سن کے بھی جگرافیاں نہیں بدلے گا تب سمجھ میں آئے گا جب ہمہ دم علی علی حیی ہے حرجہ علی علی حیی ہے تو کرنے دو علی علی کیا مسئلہ ہے اس کے اندر دم ہمہ دم علی علی ایسے تھوڑی کہا ہے کسی نے ایسے تھوڑی کہا ہے خواجہ نظام الدین علیہ نے کہ پس خوردے سگے درے توست رسک من ہاشا اگر نگاہ کو نم سوے اغنیا یا علی اگر آپ کے در کے کتے کا جھوٹا کھانے من جائے تو نظام الدین کبھی کسی امیر کی کوٹے کی طرف جھانکے گا نہیں اور پھر غریب نواز بھی کہتے ہیں غریب نواز بھی کہہ رہے ہیں غوصہ فے علی بگفتگو ممکن نیست چوبہر در شکو ممکن نیست من ذاتِ علی را بواج بھی کہ دانم اللہ دانم کے مثلہو ممکن نیست وہ جو سمندر کو سمیت چکا ہے پوزے میں انہ ساغر کو وہ کہہ رہا ہے علی کا ذکر کرنا ایسے ہی ہے جسے سمندر کو پوزے میں ڈالنا ہے انہ ساغر کو پوزے میں لینا آسان ہے ذکرِ علی کرنا آسان نہیں ہے غریب نواز نے کہا اور پھر کہا کہ من ذاتِ علی را بواج بھی کہ دانم میں علی کی ذات کو ان کے حق کے مطابق کہاں جان سکا جو حسین جان گیا جس نے حسین کو لا الہ کی بنیاد بتا دیا جس نے حسین کو دین بتایا وہ جو حسین کو سمجھ گیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی کو نہیں سمجھ سکا بھی اللہ دانم کے مثلہو ممکن نیست ہاں اتنا جانتا ہوں علی جیسا نہ کل تھا کوئی نہ آج ہے نہ صبح قیامت تک ہو سکتا اب میں شیر ہی پڑھوں گا تو بہت دین ملے ہاں کوئی حضرت فرمان ہے جس کو بو ملے جس کو بو ملے وہ قلندر ہو جائے جس کو بو ملے وہ قلندر ہو جس نے ہو بہو ملے یہی تو کہتے تھے زین العابدین جب راستے سے نکلتے تھے لگتا ہے علی جا رہے ہیں اور کبھی موقع ملے گا تو میں زین العابدین پہ ضرور پڑھوں گا ہتھ کڑیوں میں دیکھ کے امام زین العابدین کو کمزور نہ سمجھنا امام زین العابدین علی کے بعد دوسرے علی ہیں یہ ظالم محرم کے دس دنوں میں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں مطلب اتنے حرام خور ہو چکے اتنی عادت حرام خور ہی کی ہے حسین کے نام پہ پیسہ لیں گے لی بابا اور ذکر بھی نہیں کریں گے ایک دم حرام خور ہی ہے ایک دم پکے والے ہیں ہاں مفتی صاحب بتا رہا ہے شہر علم قدروازہ علی ہاں جس کو علم چاہیے علی کے پاس جائے شاہ علی اللہ نے اسی حدیث کے نیچے اضالت الخیفان خلافت الخلفان میں نے دیکھا ہے کہ کائنات میں دسترخان علم علی بچھا ہوا ہے ہر عالموں عارف اسی سے کھاتا ہے تو جو کھا کے گاتا ہے وہ نمک حلال ہے جو نہیں کھاتا ہے وہ نمک حرام ہے جو کھاتا ہے اور گاتا ہے وہ نمک حلال ہے جو نہیں گاتا ہے وہ نمک حرام ہے مگر یہ علم کھانے کی چیز تھوڑی ہے یہ تو دل میں اُدارنے کی چیز ہے تو میں جملہ بدل دے رہا ہوں جو دسترخان علم علی سے کھاتا ہے علی کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ سبق حرام ہے اور جو علی علی کرتا ہے وہ سبق حلال ہے ہم سبق حلال ہے اس لئے کہ کان میں ایک بات کہی گئی ہے کہ یہ واقعہ ضرور بولیے کہ میں پچھلی بار آیا تو میں نے کہا تھا کہا وہی پھر سے بول دیجئے کوئی بات نہیں میں پھر سے بول دوں گا میں پھر سے بول دوں گا تو میرا تو ایک دوسرہ بچ جائے گا تو نبی کو گھیر لیا پوچھوں گا نہیں بار بار آپ سے آپ ٹائم پاس ہو جاتا ہے گھیر لیا نبی نیزہ لے کے آگے بڑھنے لگے کہیں تم ہمیشہ علی علی کرتے ہو کبھی نبی کے بارے میں بتاؤ کہ نبی کتنے بہادر تھے نبی کیا کرتے تھے نبی کیسے اتنے دیر میدان میں رکھو گے تو نبی کو دیکھو گے دیکھو بے ادبی ہم نہیں کرتے کسی کے سب کا عدب کرتے ہیں جب اسی مشکل وقت آیا تو ہر شخصیت اپنے اپنے اعتبار سے محفوظ مقام پہ چلی گئی نبی بیچ میں رہے کہتے ہیں کہ نبی مسکرا رہے تھے واہ ارے نیزوں کی انیاں جسم پہ لگی ہیں اور جو مسکرائے اسے نبی کہتے ہیں شجاع کا چا مطلب سمجھا صرف لڑائی کرے نہیں جو موت کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مسکرائے وہ ہے شجاع اسی لیے علی اسغر کو ہم کربلا کا سب سے شجاع صاحب سپاہی کہتے ہیں کہ جب حلقے قریب ہوئے انقریب نیزے کی انیاں جسم پہ آتی ہیں پھر نبی نے وہی بات کہہ دی یا علی یا علی یا علی اینہ انتا کہا ہے تو کہ وہ حلقہ جو بنایا تھا سات بار اس کو توڑ کے علی توفان کی بجلی کی طرح آئے کہا جی سرکار جی سرکار جی کہا علی لڑو رحمت مجھے ان سے لڑنے نہیں دے رہی ارے کہاں ہے کیا جملہ ہے یہ نبوت میدان چھوڑنے نہیں دے رہی رحمت دلوار اکھانے نہیں دے رہی علی تم کرو کچھ ہاں ہاں نہیں تو مدد کرو جا علی مدد کرو جا علی مدد کرو پہلی سب کے سر کٹ کے گیرے پھر دوسرا چکر لگایا دوسری سب کے سر کٹ کے گیرے پھر تیسرا چکر لگایا سات صفوں میں تھے مشرک ساتوں صفوں کے سر کٹ کے زمین پہ گیرے علی کھڑے ہیں علی کیا کر رہے ہیں آپ کچھ نہیں کر رہا ہوں نبی کو کہتا کہ یا رسول اللہ طواف کرنے دیا کرنے دیتے نہیں موقع اچھا تھا تم کعبے کا طواف دو میں شانِ کعبہ کا طواف ایمانِ کعبہ کا طواف نولا تکبیر نولا رسالہ نولا حیدری حضرت اللہ شفیق القاندری جسل مولا قائدہ سیادی مرشادی تب کتا یا باریس فیضانِ علی رسول فیضانِ علیہ حضہ فیضانِ غوثِ عزا فیضانِ خوادِ غریب نباز دارے تکبیر فیضانِ علیہ حضہ فیضانِ نبی کا طواف کرکے رفضیت کی شہِ ردکہ کی نسیریت کا سر قلم کیا کہ مجھ کو محمد سے بہتر سمجھنے والوں وہ حد میں آنکے دیکھو جو طواف کرتا ہے وہ مفضول ہوتا ہے جس کا کیا جاتا ہے وہ افضل سننی ہے ہم غوث و خاجہ کے ماننے والے کہت دیا سر رفضیت کا اور نسیریت کا تم کہو کچھ ہم تواف کر کے بتا رہے ہیں ہم ہیں غلام یہ ہیں آقا وہ میں ایک دن بیان کر رہا تخریر کر رہا تھا کہ میسہ میں تعمال کو جب الٹا لٹکایا گیا تھا تو اس لوگوں نے ایک حدیث بیان کی تھی حدیث کہ جب شبی میراج سرکار گزرے ہیں ایک وادی سے تو وہاں اونٹ گزر رہے تو اونٹ کو کچھ رکھا تھا نبی گزر گئے واپس آئے جب واپس آئے تو ٹوئنٹی سیون یار گزر چکے تھے اتنی حیرت سے مجھے کو بھائی اتنی حیرت سے کیوں لیکھ رہے ہیں آقا آصف بن برخیہ پلت جپتنے میں لے آئے تھے میرا مفسرین سے پوچھو کا مسافت بہت تھی اللہ نے تیئے زمانی کی قدرت دے دی تھی کہ کسی کو پتا نہیں چلا مگر وقت اتنا ہی لگا جتنا لگنا ہے اس لیے کہ ولایت بھی ظاہر ہونی ہے کارخانہ قدرت کا نظام بھی گرنا بھی نہیں ہے کہاں ہو آپ سائنس پھٹکار لگائے گی کچھ بھی بات کرو گے تو جی ستائیس سال پر واپس آئے وہیں سوند گزر رہے تھے کہاں یا جبریل کیا ہے کہ سرکار جب سے میں پیدا کیا گیا ہوں تقلیق ہوئی ہے میری تب سے یہ گزر رہے ہیں قیامت تک گزریں گے کہ کیا ہے اس پہ پیٹ پہ کہ یہ علی کے فضائل ہے ایک اس باہی صاحب رسی آ گئے رسی آنا سمجھتے آپ رسی آنا سمجھتے آپ نہیں یہ الگ علاقہ میرا الگ علاقہ بات غصہ ہو رہا ہے ناراض ناراض ہو گئے کہ اتنے فضائل علی کے اونٹ پہ رکھے ہوئے ہیں ختم نہیں ہو رہا ہے میں نے کہا صحیح ہے اس میں کیا ہے قباحت کیا ہے کہ اس میں تو نبی کی توہین ہو رہی ہے نبی کی اتنے فضائل تو کہیں بتائے نہیں کہ یہ حدیث میں آیا نہیں میں کہا تو سمجھے ہی نہیں یہ علی کے فضائل ہیں جو اونٹ پہ رکھے ہیں محمد فضائل کے لیے اللہ کا عرض چاہیے لوح چاہیے سینے قدرت چاہیے اونٹوں پہ محمد کے فضائل نہیں رکھے جاتے یہ تو ابھی علی بیان کر رہے ہیں کبھی نبی بیان کریں گے تو بتائیں گے آپ کیا کہنے کہ نبی کہتے ہیں پھر جب علی بیان کر رہا ہوں تو تم نبی سے کہہ رہے ہو جب نبی بیان کروں گا تو وہی لوگ کہیں گے اللہ سے بڑا کر دیا آپ نے ابھی توہید بھی سن لے نہ ایک دن کیا بھرک پڑتا اس میں توہید بھی سن لے نہ توہید بتا دیں گے تو پھر علی کو حکم ہوا علی یہ تو سب سمٹ گئے وہاں جو پندرہ سو آرہے ہیں وہاں جو کیا کریں گا علی نے کہا لڑوں لو دیسی تلوار لے کے علی لڑ رہے ہیں پھر دیسی کہتے ہیں جو ارے میکن انڈیا سمجھتے ہو یا پکوڑے تل ہوگے میکن انڈیا سمجھتے ہو گھر میں بنے وہ میکن انڈیا جو چائنہ سے آئے ہیں ہے نا وہ باہر سے آرہا ہے تو علی دیسی تلوار سے لڑ رہے تھے جو عرب میں بنی تھی ٹوٹ گئی دو ٹکڑے ہوئی تلوار دوڑ کر آیا یا رسول اللہ آپ کی تلوار دیجئے میں لڑوں نبی نے کچھ نہیں کہا محب الدین تبری لکھ رہے ہیں محدث لکھ رہا محدث محدث لکھ رہا ہے اور جملہ زائمت کے تقریر میں سو جائے گی پوری جمعہ جہاں لانا چاہتا تھا آپ کو جہاں لانا چاہتا تھا وہاں لے آرہا ہوں میں آپ کو عزیدان محترم تلوار ٹوٹ گئی نبی دیجئے ایک بار مانگا دو بار مانگا تین بار مانگا نبی خاموش ہے چوتھی بار کچھ کہتے کہ بلبلے صدرہ جبریلِ امین برگاہِ رسالت میں پرتولے ہوئے حاضر ہاتھ میں تشت ہے جس پہ غلاق چڑھا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ نے علی کے لئے تحفہ بھیجا ہے اللہ نے علی کے لئے تحفہ بھیجا ہے تحفہ آیا ہے تحفہ میرے بہن کے بھی شادی تھی فروری میں چھوڑی بہن کی شادی تھی جتنوں کو کارٹ دیا خرچ میں نے کیا لاکھوں روپے میں نے لگا دیا سب کچھ کیا مگر جو مہمان آیا اس نے میرے لکھوٹا پجامہ نہیں لیا جو آیا ڈینر سیٹ لارہا ہے پانی پینے کا سیٹ لارہا ہے فلان لارہا ہے کان کا ناک کا میرے لئے لئے ایک لاتے کہیں اچھا آپ کی شادی ہے تحفہ دیتے رکھ دیکھا جاتا ہے کہ تحفہ کس کو دیا جا رہا ہے ارے تقریر جہاں سے شروع ہوئی تھی قوت پروردگار کو تلوار آئی ہے تحفے میں قوت پروردگار کو تحفے میں آئی تلوار اس پہ لکھا تھا ظلفقار لا نہیں مات کی جگہ لا فتا الا علی لا سیپا الا ظلفقار لکھا تھا اس پہ اب علی لے کے آگے بڑھے اور لڑتے رہے وہ خوب لڑا اور تلوار خوب چلی اور خوب سرکت کا گیرے بھاگ گئے جنگ بتے ہوئی کیونکہ وہ تیزی سے چل رہا ہوں اور پھر علی آئے سرکار میں بہت حیرت میں ہوں میدان جنگ میں بڑا شور تھا نہ جانے کیا ہو رہا تھا نبی کہہ رہے تھے آج رضوان جنت کی ڈیوٹی لگی تھی کہ علی تمہاری جنگ کو دیکھیں جبریل کی نہیں رضوان جنت کی کیوں کہ پہنچان لو علی کو قیامت میں یہ جس کو دیکھ کے مشکرہ دے اس کے لیے جنت کے پٹ کھولنا نظمان کہہ رہے تھے اور علی آج تمہاری جنگ کو دیکھ کے ارش کے فرشتے اش اش کر رہے تھے فخر کر رہے تھے جی رشت کر رہے تھے یہ سب ہو گیا ہو گیا اب دیکھیں ہندوستان حالات بہت خراب ہیں مسلمان کے فلسطین میں جنگ ہو رہی ہے عراق میں ہوئی افغانستان میں ہوئی سیریا میں چلدہ مالا ہر جگہ مسلمان مارا جاتا ہے جب جنگ ختم ہو جاتی ہے جب جنگ ختم ہوتی ہے تو پھر انویسٹگیشن ٹیم بٹھائی جاتی ہے کہ جنگ کس کے ساتھ ہوئی افغانستان کی جب جنگ ختم ہوئی اور انویسٹگیشن ٹیم بیٹھی تو گولہ بارود بندوق سب لے کر کے اس کا انویسٹگیشن ہوا تو پتا چلا کہ رشیہ سے آیا تھا مال معلوم یہ ہوا کہ افغانستان کی جنگ میں رشیہ بھی شامل تھا کہیں امریکہ کا مال ملے گا تو امریکہ بھی شامل تھا علیہ آپ کی جنگ میں دلوار اوپر سے آئی تھی اللہ بھی شامل ارے اگلا جملہ سنو پھر نعرے لگانا میں تھوڑ ٹائم میں یہاں پہ سستانہ چاہتا ہوں سنو جب جنگ ختم ہوتی ہے تو تلوار کا معاینہ ہوتا ہے بندوق کا گولے کا باروت کا میڈن رشیہ ہے تو رشا بھی شامل تھا امریکہ بھی شامل تھا خلا بھی شامل تھا بدر ختم ہوئی تلوار دیکھی گئی اوہد ختم ہوئی تلوار دیکھی گئی اس پہ لکھا تا لا فتح اللہ علی لا صحیح پہ اللہ دل بکار آسمان سے آئی تھی کہ اللہ بھی اس میں شامل ہے اب لڑو علی سے ارے لڑو لڑو علی سے علی سے لڑو اللہ سے لڑ رہے ہو کیونکہ ہتیار بھئی سے سپلائی ہو رہا ہے کیا کریں ہم اب کر لے مفتی طرف داری سفین میں کسی کی بھی ارے نعرے لگاؤ نعرے تنبیر نعرہ لسالہ نعرہ حیویر چمن چمن کلی کلی لگر لگر کلی کلی نعرہ حیویر حیویر یالی 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 فائزانے ندف پشرا فائزانے کربلا فائزانے نازیہ داری فائزانے علم داری فائزانے علی رسول فائزانے یالی اللہ مسلکہ یالی اللہ مسلکہ امام یعظہ نعرہ تنبیر مسلہ حلو گیا نہیں ہوا اب فتوہ دیکھو گے مولی صاحب کی کتاب دیکھو گے کتاب اچھے دیکھو گے اب پوچھو گے کون حق پہ تھا کون جائے گا حق پہ وہی تھا جس کو مال اللہ دے رہا تھا جس کو اللہ نے مال سپلائی کیا ہے اوزار جنگ میں اللہ اس کی طرف سے ہے اب علی کو نہ حق کبھی نہ کہنا سمجھ گئے پہنچ گئے ختم کر دو آپ لوگ کچھ لوگ جا کے آئے ہو کچھ لوگ یہی بیٹھے ہیں جب سے وہ بیٹھنے والے کو سننے کو بیٹھے ہیں نا سمجھے کی نہیں سمجھے اور ڈیٹیل میں سمجھا دوں روز جھگڑا روز انٹرنیٹ پہ روز فروز بک پہ دونوں حق پہ تھے دونوں حق پہ تھے دونوں حق پہ تھے دونوں عادل تھے بدر میں احد میں خیبر میں خندق میں مستلق میں سلاسل میں ہر جنگ میں لڑائی علی کر رہے تھے اوزار اللہ سپلائی کر رہا تھے سفین میں جمل میں نہروان میں لڑائی رہے تھے اوزار اللہ سپلائی کر رہا تھا تو جس کے طرف اللہ ہو اس کی طرف ہو جاؤ میں علی کی طرف ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یہ کب کہہ رہا ہوں علی کی طرف ہو جاؤ مت ہو اللہ کی طرف ہو جاؤ 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 اب اللہ جانے بندہ جانے ہم تو نکل گئے ہم باہر آگئے اب آپ جانے اللہ جانے اب آپ اللہ کے بیچ کا مسئلہ ہے لڑ لیجئے نمرود بن جائیے اتنی آسانی سے جملہ لے لیا آپ نے اب اللہ جانے آگ جانے لڑ لیجئے نمرود بن جائیے ہے کی نہیں لڑیے نمرود بن جائیے مان جائیے مالک اسطر بن جائیے P P P P P P P P P موسیقا